ہیلو گائی اس آج کے ویڈیو میں ہم بتانے والے ہیں کہ جو مارا بیوووی 30 پرو 5G فون ہے تو بیوووی 30 پرو فون کی سیٹنگز پہ جا کر کیسے اپنے فون میں سکرین کی ایڈز وغیرہ کو آپ کیسے ہٹا سکتے ہیں اور سکرین ایڈز کو آپ کیسے ریموف کر سکتے ہیں بیوووی 30 پرو 5G فون میں تو آج ہم بتانے والے ہیں سکرین ایڈز کو آپ کیسے ریموف کر سکتے ہیں اور سکرین ایڈز کو کیسے ہٹا سکتے ہیں اور کیسے سکرین ایڈز کو ریموف کر پائیں گے تو بتانے والے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ساتھ ای ای لائکن د Family نہ بھولیں تو ویڈیو سٹارٹ کرلی دیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کیا آئیکن کرنے ہو رہے ہیں تو آپ کو ایکن کرناibly کرتی وال آئیکن سے اپن ہو جائیں گے اپن ہو جائیں گے اس میں سے آپ کے پاس آپشن آ جاتا ہے ہم سیڈنگز کا کلک کرتی فون کی سیڈنگز سے اپن ہو جائے گی جس کے جاری آپ ڈسپلی ایڈ سے سکرین ایڈز کو ہٹا سکتے ہیں ایپ سیڈنگز پہ جانا ہے ایپ سیڈنگز اپن ہو جائے گی شیئر ایپس پہ جا کر جس بھی براوسرز کی آپ کی ایڈز سے کانایوس سکرین پہ شہ ورنiox براوسرز کا آپ کو ڈاتا ہے کہ شراج کو کلیر کر دینا ہے کہ ڈاتا شراج کلیر کر دینا ہے جس سے آپ کی براوسرز کی اچھ سے آپ کی اسکرین سے ہٹ جائیں گے اسکرین پہ شہ نہیں کرے گی اس طری سے آپ ڈسپلی اوبر ا substitution еще کار کر کے براوسر کو ڈانٹ اللق کر سکتے ہیں اسپلی سے ڈسپلی سے ہٹا سکتے ہیں آٹھا سکتے ہیں جو بھی آپ کی دسپلی اگر سکرین ابھی اٹھا سکتے ہیں اور ہم نے فون میں حطا فعل نہیں چاہیں تو آپ شائد سکتے ہیں کہ آئے پر زوج چلہ چلی تاغیر ہے ốc سے وہ آamt سے کے لئے گزیں بھی تککے w Between Act قمع اور یہ خوال یہ خوال ہےisz 크게 بھی written ومنی سارته been آپ خوال م Sakkaz yoopu فون میں تو اس طرح سے سکرین ایٹس کو ریموف کر سکتے ہیں تو آپ کو ویڈیو اچھلیتا لائک کریں سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن دبانے نہ بھولیں تینکیو نیکٹ ویڈو کے لئے تجار کریں تینکیو